موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا اسلام آباد لانگ مارچ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی پوزیشن اختیار کر گیا ہے تحریک انصاف لانگ مارچ کی کامیابی اور اسلام آباد پہنچنے کے لیے بزید ہے جبکہ مسلم نیت نون لانگ مارچ کے شرکہ کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے حکومت نے لانگ مارچ روکنے کے لیے جی ٹی روٹ اور موٹر ویس کو بند کر دیا ہے مختلف شہروں میں سڑکوں پر کنٹینرز اور ٹرک کھڑے کر کے راستے بند کر دیے گئے ہیں عمران خان نے پشاور سے اپنے قافلے کا آغاز کیا لیکن دن بھر نیوز چینلز پر تجزیہ اور تفسرے ہوتے رہے کہ آج پی ٹی آئی کو عمران خان کی مقبولیت اور لانگ مارچ کے شرکہ کی تعداد کی توقعات کے مطابق عوامی پذیرائی نہیں ملی لیکن یہ سوال بھی اٹھائے گئے کہ لانگ مارچ کے شرکہ کی تعداد کم تھی تو حکومت نے کریک ڈاؤن کیوں کیا اور رکاوٹیں کیوں نہیں ہٹائیں بہرحال فریقین کی زور آزمائی کی وجہ سے آج لاہور، راولپنڈی اور کراچی سمیت ملک کے متعدد علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ میں چولی اور جھڑپیں ہوتی رہیں لاہور میں بتی چوک، شاہدرہ، راوی پل سمیت متعدد علاقے میدانی جنگ کا منظر پیش کرتے رہے راولپنڈی میں فیض آباد سے مری روڈ تک گھمسان کا رن پڑا جبکہ کراچی میں بھی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوتی رہیں کریک ڈاؤن کے دوران سابق وفاقی وزراء حمد ازہر اور فواد چودری جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اندلیب ابباس سمیت پی ٹی آئی کے متعدد رہنماوں سے آہانی ہاتھوں سے نمٹا کیا لاتھی چارج، آسو گیس اور پکڑ دکڑ میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے آج کراچی میں مزار قائد کے این سامنے جنگی صورتحال نظر آئی نمائش چورنگی پر پہنچنے والے پی ٹی آئی کارکران پر پولیس نے شیرلنگ اور لاتھی چارج کیا دفعہ 144 کی خلاف فرصی کرنے پر پولیس نے خواتین سمیت درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا مشتہل مظاہرین نے پولیس وین کو آگ لگا دی جبکہ پتھراؤ سے ڈی آئی جی ایسٹ ایس ایس پی سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے نمائش شارع قائدین کوریڈور 3 اور لائنس ایریا میں شدید کشید کی رہی جس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکرانوں نے نمائش پر دھرنا دے دیا اج دوپہر کو میڈیا پر یہ خبریں بھی نشر ہوئیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاہدہ تیپ آگیا ہے جس کے تحت دھرنا نہیں دیا جائے گا بلکہ مقررہ مقام پر صرف جلسہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے مریم نواز نے ٹویٹر پر لکھا کہ لانگ مانچ ناکام ہوتا دیکھ کر یہ محفوظ راستے کی تلاش میں ہیں اب دھرنے کے بجائے جلسے کی تجویز لے آئے ہیں سوابی انٹرچینج پر کارکرانوں سے خطاب میں سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں روک سکتی ان کا کہنا تھا کہ رکاوٹیں اور گرفتاریاں انہیں ڈی چوک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہم نے پہنچ رہا ہے ڈی چوک اسراباباد کوئی رکاوٹ ہمیں ری روک سکتی سارے پاکستان میں انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوا ہیں ساری جگہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کو کرفتار کیا میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت یہ روک رہے ہیں ہمیں ہمارا یہ حق ہے جو بھی آپ کریں گے ہم انشاءاللہ ساری رکاوٹیں پار کر کے اسلام آباد ڈی چوک پہ پہنچیں گے ہمارا اتجاج پر امن ہوگا جو ہمیشہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنا رہے ہیں جو ایک ازاد کام بنا گی جو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرے گی آج وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج پھر دھرنے کی تیاری کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ معاشی استحقام اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن یہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے پھر دھرنے دے رہی ہیں آج پھر دھرنہ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں یعنی محشت جو ڈوبی محشت جو ساڑھے تین سال میں آپ نے ہمارے حوالے کی ہے اس کو ہم دوبارہ ہم اس کو توانہ کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں چالیس پنتالیس دن کی یہ حکومت ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں آپ نے جو مہنگا تیل جو دنیا میں سکت مہنگا ترین تیل ہے پیٹرل ہے اس کو سستہ کر کے آپ نے ایک بارود کی سرنگ ہمارے لیے چھوڑی ہے اور ہم نے قوم کو یہ اضافی جو بوجھ ابھی تک نہیں ڈالا آئیم ایف سے آپ نیگوشیشن جاری ہیں آپ نے معایدہ کیا آپ نے والیٹ کیا آج اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ دھرنے پھر یہ دھرنوں سے کیا پیغام دے رہے ہیں واحد راستہ ہے کہ آپ محنت کریں اور ماضی کی غلطی عزم سیکھیں دھرنوں کا دھرن تختہ کریں اور پاکستان کو دھرلے کے ساتھ دن رات کوشش کر کے پاکستان کی تعمیر کریں کہ پھر ہم بھی اقوام عالم میں ایک عزت پروکار کے مقام کے ساتھ آگے بڑھیں آج سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق پٹیشن کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کو کشمیر ہائیوے سے محلقہ ایچ نائن گراؤنڈ میں احتجاج کی اجازت دے دی گئی تاہم بینچ کے سربراہ جسٹس اجازال احسن نے پی ٹی آئی کے وکیل بابا ریوان سے معلوم کیا کہ آپ کا احتجاج کب ختم ہوگا انہوں نے جواب دیا کہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی میں کچھ نہیں کہہ سکتا جس پر عدالت نے حکومت اور آپوزیشن کو رات دس بجے ملاقات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کر دی اس سے قبل تین رکنی بینچ نے حکومت کو پی ٹی آئی کے تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ مظاہرین کی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ میں اس کیل کی سماعت کا احوال کیا ہے جانتے ہم اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ رانا سنولہ نے سپریم کورٹ کے حکمات کے تناظر میں پریس کانفرنس میں کہا تاکہ حکومت آئین کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل کرے گی ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جمبوری جلسہ کریں لیکن قانون کی خلاف فرضی نہیں ہونی چاہتی ہے سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے جو کاغنیس لی ہے عدالتِ عالیہ قانون کی حکم رانے کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے جو حکم کرے گی پرائم ایسر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس حکم کو بجان لائیں گے سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کی پیٹیشن پہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مذاکراتی ٹیم اس کا تقرر عمل میں لائے جائے اس بارے میں سپریم کورٹ کا معزز بینچ اسے میری طرف سے تو خیب کوئی مشورہ یا بات کہنے والی بات نہیں ہے وہ ساری چیزوں سے کاغنیس ہیں وہ ان کا پرانا کردار بھی جانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے مزز عدالت عزمہ کے بینچ کے پیشے نظر ہوگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انصول اس فیصلے کو جو ہے وہ تصمیم کرے گی اگر آئیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن وائلنس جو ہے ایک ایسا عمل کے جس عمل سے آپ اپنے حقوق کی تو بات کریں لیکن دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ پامان کریں اس کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ نہیں بھی جا سکتی سپریم کورٹ کے حکمات سے پہلے ہی عمران خان کی قیادت میں مرکزی قافلہ آج شام تقریباً چھے بجے اٹک پول پر پہنچ چکا ہے اور پنجاب حکومت کے جانب سے لگائی گئے رکاوٹیں ہٹانے کے بعد تمام رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں اور یہ قافلہ اب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اس وقت دو مقامات بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ٹول پلازا جو پشاور سے راستہ آ رہا ہے خیبر پخونخواہ سے اور ایک ڈی چاک جہاں پر عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ضرور پہنچیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان دولوں جگہوں کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے لوگ وہاں پر موجود ہیں انتظامیاں موجود ہیں ہو کیا رہا ہے وہاں پر ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے بتایا ملک میں جو صورتحال رہی آج پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ جس کے لیے رکاوٹیں تھیں اس سے پہلے دو دن سے چھاپیں مارے جارہے تھے گرفتاریاں ہو رہی تھیں لیکن اب صورتحال کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے سماد بھی ہوئی اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو کشمیر ہائیوے سے ملحقہ ایش نائن گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے عمران خان صاحب کا جو مرکزی قافلہ ہے جو پشاور سے چلا تھا وہ اب پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور ہم اسلام آباد جائیں گے اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے دو مقام بہت امپورٹنٹ ہیں ایک وہ جگہ جہاں سے اب عمران خان صاحب کا قافلہ گزرنا ہے یعنی اسلام آباد پشاور موٹر وے وہاں موجود ہیں ہمارے نمائند امرجٹ اور ہم جائیں گے ڈی چوک جہاں عمران خان صاحب پہنچنا چاہتے ہیں ان کا اعلان ہے کہ وہ ڈی چوک ضرور پہنچیں گے وہاں پر موجود ہیں قمر المنابر آپ دونوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ بتائیے عمرجٹ صاحب کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے یہاں سے پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے عمران صاحب کا قافلہ جو ہے وہ دور ہے آپ سے قریب ہے صورتحال کیا ہے وہاں پر جی بہت شکریہ محسوس صاحب ایک تو میں اپنی جگہ بتاؤں یہ جو یہاں موٹر وے جو ٹول پلازا ہے یہ وہ ہے جو پشاور سے اسلام آباد جانے کے لیے آخری پوائنٹ آر اس کے بعد پھر آپ سری نگر ہائی وے پر اینٹر ہوتے ہیں اور پھر آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اب کارکنان جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کے پہنچنے کا محسوس صاحب آج سارا دن اسی موٹر وے پر گزرا صبح سے اب یہ شام کا وقت ہو گیا اور آج ہم نے عمران خان کی جو کوریش ہے وہ کی وہ آہ ولی انٹر چینج سے جب انٹر ہوئے اس کے بعد آہ پنجاب اور خیبر پختون خاکہ جو سب سے پہلا آہ جو بارڈر ہے اور دونوں صبحوں کو ملانے والا پل ہے جسے حارون بریج کا آ جاتا ہے سب سے پہلی رکاوٹ آہ عمران خان کے جو کافلہ ہے ان کے کاروان کو وہاں اس کا سامنا کرنا پڑا اور یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پر آہ برہ راست عمران خان کے کارکنان آہ عمران خان بھی وہی پر موجود تھے ان کے کارکنان بھی تھے اور پولیس کے درمیان پہلا تصادم ہوا جس میں بقاعدہ آہ آہ شیلنگ کی گئی اس کے بعد جو آہ وہاں پر کوشش کی گئی کہ جو رکاوٹے کھڑی کی گئے ان کے باوجود کارکن کو روکا جا سکے شیلنگ کر کے لیکن پھر بھی آہ کارکن جو ہے کارکنان وہ وہاں سے آہ رکاوٹوں کو ختم کر کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے اس کے بعد یہ تقریباً مصوصہ پانچ جگہ تھی جہاں پر آہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹے کھڑی کی گئی تھی کنٹینرز لگائے گئے تھے آہ کنٹینرز کو بقاعدہ آہ مٹی کے ساتھ بھرا گیا تھا اور اس کے بعد آہ جو دو آہ دریاء پر بریج جاتے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر آہ سیل کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی وہاں سے آمدرفت نہ ہو سکے لیکن یہ پانچوں کی پانچوں جو ہرڈلز ہیں یہ پی ٹی آئی بھی لگی یہ وہ آہ بریج تھا آہ جگہ تھی جہاں پر دوسری بار تصادم ہوا اور یہ برہان آہ انٹرچینج ہے جہاں پر زلفی بخاری بھی موجود تھے عثمان ڈار اور دیگر جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ وہاں پر موجود تھی اٹک سے آج ان دو جگہوں پر جو سپورٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو زیادہ تر وہ اٹک کی جانب سے کیا گیا اور یہ ذمہ داری آہ جو پی ٹی آئی کے رہنمائے زلفی بخاری انہوں نے نبھائی اور وہ بڑی تعداد بھی لوگ وہاں پر لے کر آئے اس کے ساتھ پیچھے سے پی ٹی آئی کے مظاہرین نے جو رکاوٹیں عبور کی ہیں تو اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ انتظامیہ پیچھے ہٹی اس نے موقع دیا گیا انتظامیہ نے پوری زور لگایا روکنے کے لیے اس کے باوجود مظاہرین رکاوٹیں ہٹانے میں کامیہ ہوئے آہ بلکل مسئل صاحب جو کوشش کی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے وہ مکمل اور بھرپور کی گئی تھی اور کل سے آپ نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی جس میں کانچ کے ٹکڑوں کو تارکول کے ساتھ آہ موٹر ویپر لگایا گیا کہ یہ بھی ایک نئی قسم ہرڈلز کی آہ بتائی گئی کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ داخل ہوئے اب ہوا ایسا کہ بقاعدہ سٹریٹیجی اگر انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے آہ سامنے آئی تو بلکل اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی آہ بڑی سٹریٹیجی اور بڑے منظم طریقے سے سامنے آئے کیونکہ ان کو ان جگہوں کا جہاں جہاں ہرڈلز لگائی گئی تھی بقاعدہ ان کو ان ساری چیزوں کا علم تھا وہ بقاعدہ اور وہ تیاری سے آئے تھے اچھا یہ بھی بتائیے تیاری سے آئے تھے عمران خان صاحب یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب کا قافلہ کتنی دیر میں اسلام آباد کی حضور میں داخل ہو جائے گا اور کس جگہ پر ہے اس کے بارے میں کیا بتا سکتی آپ جی ہماری جو ابھی آپ یہاں پر آپ کو اس ویڈیو بیپر سے پہلے جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب عمران خان برہان بریج کروس کر چکے ہیں برہان بریج یہاں سے تقریباً بیس ایک منٹ پیچھے ہے اور جس طرح سے عمران خان آ رہے ہے تو اب یہ کوئی ہیڈل رکاوٹ فیلحال انہیں جو چھبیس نمبر چنگی ہے جو چوک ہے جہاں سے انہوں نے اسلامباد میں بقاعدہ انٹر ہونا وہاں تک انہیں کوئی ہیڈل نہیں ہوگی لیکن مسعود یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو کارکن پہلے یہاں پر موجود تھے موٹر وی پر انہوں نے یہ تمام ہیڈلز دور کی ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو کافلے کے ساتھ لوگ ہیں تیاری کے ساتھ آئے تھے انہوں نے پتا تھا رکاوٹیں کس طرح سے ہٹانی ہے اور وہ ہٹانے میں کامیاب پہ ڈی چوک پر اس وقت کیا صورتحال قمر المنور ہمارے ساتھ ہیں قمر المنور صاحب کیا صورتحال ڈی چوک پر اطلاع تھی کہ وہاں پر پہلے سے کارکنان جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکل ڈی چوک پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ چار ریلیاں ایسی تھی جو اسلام آباد اور راول پنڈی کے سبب سے نکلی تھی اور انہوں نے یہاں پر پہنچنا شروع کر دیا تھا پولیس نے ان کو تین مقامات پر ہیوی شیلنگ کے ساتھ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب ان میں غلام سرور خان جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر آئے تھے وہ یہاں پر پہنچے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے پرویس خٹک اور مراد سعید خان جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر آئے تھے اور وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے بہت بڑی تعداد میں کارکنان جو تھے وہ اب ڈی چوک میں پہنچ چکے ہیں ویسے جو اعلان کیا گیا تھا اور انتظامی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایس نائن جو جگہ ہے وہاں پر ان کارکنان نہیں کٹے ہونا ہے لیکن جس میں اس سے پہلے ہی کارکنان جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ چکے تھے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ڈی چوک میں موجود ہے تمام سیکیورٹی کی جو رکاوٹے تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں تمام رکاوٹے ہٹا دی گئی اور کارکنان کیونکہ یہ رکاوٹے جو ہیں انتظامیوں کی طرف سے اٹھائے گئیں مظاہرین کی طرف سے اٹھائے گئیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ ریڈ زون میں آتا ہے ڈی چوک اور اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجرز اور دیگر پیرا ملیٹری فورسز کے پاس ہوتی ہے تو یہاں پر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جی بالکل مظاہرین کی جانب سے تمام رکاوٹے تھی جو وہ ہٹا دی گئی تھی خاص طور پر اگر ہم کہیں کہ جی نائن میں پولیس کے ساتھ مرد بیڑ ہوئی اور وہاں پر جو رکاوٹے تھی وہ ہٹ آئی گئی فیضاباد میں بڑی تعداد میں شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی گئی کارکنان نے وہ بھی ہٹا دی اور اس کے بعد جو ڈی چو کے قریب بلو ایریا میں رکاوٹے تھی وہ انتظامیوں کو ویسے ہٹانی پڑ گئی کیونکہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ اس وقت ایکسپریس وے کراوس کر کے یہاں پہنچ چکی جی سیکیورٹی کے انتظامات ہے بلکل یہ ریڈ زون کا ایریا آتا ہے بلکہ جو دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی تھی اس میں ریڈ زون کے ایک کلومیٹر کے باہر کا جو ایریا ہے اس کو بھی ریڈ زون کا حصہ قرار دیا گیا تھا اور دفعہ ایک سو چوالیس اس میں بھی نافذ کی گئی تھی لیکن اب پولیس اور جو آئی جی پولیس کی جانب سے ایک میسیج جنریٹ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے بات کریں گے اسی دھما چوکڑی اور دھینگا مشتی کی جس کا نظارہ آج ملک بھر میں دیکھا گیا حکومت نے تحریک انصاف پر لانگ مانچ روکنے کے لیے رکاوٹے لگائیں جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن رکاوٹیں عبور کر کے سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں لاہو اور راولپنڈی کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں اور کراچی میں سیاسی درجہ حرارت انتہا کو چھو چکا ہے تاہم سپریم کورٹ کے حکامات نے پریقین کو معاملہ افہا متفہیم سے حل کرنے اور لانگ مارچ کے شرکہ کو جمبوری حق استعمال کرنے کے حکامات جاری کیے سابق وزیراعظم عمران خان نے اٹک پئی کنٹینر پر کھڑے ہو کر لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب میں سپریم کورٹ کے حکامات کو خوشخبری قرار دیا لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ کے حکامات کی نفی کا تاثر بھی دیا سپریم کورٹ نے ایچ نائن گراؤنڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جبکہ عمران خان نے کہا کہ وہ ہر صورت ڈی چاک پہنچیں گے کارکنوں کو ہدایت دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی انہوں نے ملک کے ہر شہر سے لوگوں کو نکلنے کی دعوت دی خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دی ہے کہ اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی اس کے میں سارے پاکستانیوں کا آج کہہ رہا ہوں کہ آج شاہب اپنے شہروں میں بھی نکلیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں پوری طرح کوشش کریں ڈی چاک پہنچنے کی یہ ضروری ہے آپ کا پہنچ رہا ہوں سب کا اور کیونکہ اب رکاوٹیں بھی نہیں ہیں فیملیز بھی آ سکتی ہیں خواتین بھی آ سکتی ہیں اور خاص طور پر میں سارے پاکستان میں کہہ رہا ہوں ہر شہر میں نکلیں آج پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین رابطے بھی ہوئے اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے رابطہ کرنے والوں میں اسد قیسر شاہ محمود قریشی اسد عمر پرویز خٹک شامل تھے میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی تو ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں ان کے گفتگو میں ہی تاثر ملا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کی باتچیت کے نتیجے میں ہی لانگ مارچ کے شرکہ کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا کیا ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہوئی صرف ہم نے یہ ان کو بتایا کہ پورا مند شلوس ہوگا ہم تشدد کرنے کی نہیں ہے ہم اپنے کیپٹل جا رہے اور اگر ڈائلوگ کرنا یہ چاہتے ہیں تو ہمیں انوائٹ کریں پھر ڈائلوگ کریں باتچیت کے لیے ماروں کا پیار ہیں لیکن کوئی ڈیفنیٹ بات ہو ہے اسی نہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں ہم ٹرک سکتے ہیں ہم نے خالی ان سے یہ بات کی ہے کہ ہم پورا من ہیں اور پورا من ہم اللہ آ رہے ہیں تو آپ کوئی صحیح کے راستے کھولے جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ راستے بند کر رہے اور آپیں کیپٹل میں کسی کو نہ آنے دیں واپس جائیں گے ہم تب واپس جائیں گے جب دوسرے جانے مسلم لیکنون کی نائب صدر مریم نواز نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ اسد قیسر اور پرویس خٹک نے دو دن پہلے آیا صادق کو باتچیت کی درخواست کی اور کچھ لو اور کچھ دو کا مطالبہ کر کے الیکشن کے لیے چھے کچھ ماہ بعد کی تاریخ مانگی مگر نواز شریف نے کہا کہ فتنہ باز جتنوں کی دھمکی میں نہیں آؤں گا مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ آج بھی پی ٹی آئی کے رہنماوں نے دھرنے سے بچنے کے لیے محفوظ راستے کی درخواست کی اسد قیسر صاحب نے پرویس خٹک صاحب نے دو دن پہلے آیا صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم باتچیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں تو آیا صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے باتچیت کر لیں بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی دیت دے دیں الیکشن کی نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھانگلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ اس کو پورا کرے میں ان کے کہنے پر انتخابات نہیں کراؤں گا اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ تب ہوں گے اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ ملک آگے چلے گا تو جب ان کو یہ جواب بلا تو اس کے بعد آج یہ صبح دس پجے سپیکر ہاؤس میں آئے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے جس میں اسد عمر صاحب تھے اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے لیکن اس کا لبے لباب یہی تھا اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں عوام نے کوئی رسپونس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا اس سمام صورت حال پر بات کریں گے ملک کے مایناس نیوز اینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب ایگزیکٹیف گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز مظہر عباس صاحب سینئر صاحبی سینئر تجدیہ کار جناب آمیر جیہ صاحب سینئر صاحبی اور سینئر تجدیہ کار آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب وزیر داخلہ کا یہ فرمانہ تھا کل کے آج دس بجے تک معاملات بالکل نارمل ہو جائیں گے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس کے برعقص ہم دیکھ رہے ہیں رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں عمران خان صاحب پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں کچھ دیر میں وہ ڈی چاک پہنچ جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ جو حکومت کی سٹریٹیجی تھی اس میں کہاں فرق آیا کس طریقے سے یہ سارا معاملات آپ ڈسکرائب کر سکتی ہیں شکریہ مسعود دیکھئے پہلی چیز تو یہ کہ یہ پچھلے دو چار روز سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں گورنمنٹ نے لوس کیا ہے اب ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کے کلپ سنائے اس سے پہلے حامد بیر صاحب کے پروگرام میں اپنا آیاز صادق صاحب نے بھی یہ بات کی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شیری مزاری کے واقعے سے اٹھا لیں آپ شیری مزاری کے واقعے جو ہوا آلٹیمنٹلی آپ کو امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی انہیں چھوڑنا پڑا اسی طریقے سے جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر پہ جو ہوا خوضہ آصف صاحب کو معذرت کرنی پڑی معافی مانگنی پڑی اسی طریقے سے آپ نے جس طریقے سے ریٹس کیے ہیں آج صبح سے جو اس میں گورنمنٹ دیکھئے گورنمنٹ ہمیشہ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت بہتر جانتے ہیں اس چیز کو گورنمنٹ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے گورنمنٹ اس طریقے سے جب کرتی ہے اس طرح کے ایکشنز لیتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ صحیح بھی ہوں لیکن کبھی بھی وہ چیزیں گورنمنٹ کے فیور میں نہیں جاتی جب آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے جب آپ کنٹینرز لگائیں گے جب آپ جو ہے وہ ہر طریقے سے کہیں لاتھی چارج ہو رہا ہے کہیں آسو گیس ہو رہا ہے اور ایک ایسے دور میں جو ٹوٹل اسکرین کا دور ہے اس میں آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی اب آپ بعد میں کہتے رہے ہیں کہ جی ناکام ہو گیا مارچ وہ ہو گیا لیکن اگر آج پورے دن کا تجدیہ کیا جائے تو آپوزیشن جیتی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ ہارتی نظر آ رہی ہے اب آپ ڈی چوک اور ایچ نائن اس کی بحث میں پڑے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کل سپریم کورٹ ضرور یہ چیزیں جب میٹھر آئے گا تو یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈی چوک پہ جو کچھ ہوا اب عمران خان آدھا سپریم کورٹ کی بات کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رکاوٹیں ہٹانے کی بات کر دی ہے لیکن آدھی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ڈی چوک کا نہیں دیا لیکن ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی مذاکرات کہیں چل رہے ہوں کیونکہ ایک سپریم کورٹ نے جو کمیٹی کی بات ہوئی ہے اس میں کمیشنر آفس میں مذاکرات لیکن اوورال اوورال گورنمنٹ مجھے لوزر نظر آ رہی ہے اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ جو آپ نے اگر آپ آج کچھ نہیں کرتے اگر آپ سارے جو رکاوٹیں ہیں وہ نہیں چھوڑ دیتے آ جاتے بہت بڑی تعداد میں فرض کریں لوگ آ جاتے ہمیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو پتا ہے ہم نے بہت سے دردیں دیکھے ہیں ایک لاکھ لوگ آ جاتے دو لاکھ لوگ آ جاتے اس سے زیادہ بھلے آ جاتے اگر کوئی آدمی کسی بھی شہر میں پانچ سے دس لاکھ لوگ لاکھیں کھڑا کر دے اور دس لاکھ لوگ اسلام آباد میں آنے کا مطلب یہ کہ اسلام آباد کی کوئی سڑک خالی نہیں رہے اگر لاکھیں کھڑا کر دے تو اس کے بعد ویسے ہی گورنمنٹ کے رہنے کا جواز نہیں رہتا دیکھئے جب کوئی اتنا بڑا کراؤڈ لے کے کھڑا ہو جائے تو گورنمنٹ کا ویسے ہی جواز نہیں رہتا لیکن اگر اتنا بڑا کراؤڈ نہیں آتا پچاس ہزار لوگ آ جاتے ایک لاکھ لوگ آ جاتے اور ڈی چاک پہ وہ بیٹھ جاتے دھڑنا دے دیتے تو گورنمنٹ آج یہ کہنے میں حق بجانے بہت ہی کہ انہوں نے تو بیس لاکھ کہے تھے کتنے لوگ آئے لیکن جب آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے ہر شاہر تو ان کے پاس بھی ایک جواز ہوگا کہ آپ رکاوٹیں ہٹائیں پھر آپ دیکھ لیجئے گا میرا خیال ہے گورنمنٹ کی جو بھی اسٹریٹیجی رہی جو اسٹریٹیجی رہی مزر ابباد صاحب وہ فلفل ہوتی نظر نہیں وزیر داخلہ کا تو کہنا تھا بیس لوگ نہیں پہنچ تکیں گے اگر کابینہ نے فیصلہ کیا کابینہ نے فیصلہ بھی کر دیا رکاوٹیں بھی لگا دی چھاپیں بھی مار دی سب کچھ کیا سلمان غلی صاحب ہم نے اپنے رپورٹر سے بھی بات کیا اور میں نے ان سے بار بار یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ رکاوٹیں ہٹانے دی گئیں یا بڑھ کر مضاہمت کے باوجود مظاہرین نے رکاوٹیں ہٹائیں تو رپورٹرز نے بتایا کہ مضاہمت کے باوجود رکاوٹیں مظاہرین نے ہٹائیں تو یہ جو حکومت کی حکومت عملی تھی جس کا ذکر مظاہر صاحب فرما رہے تھے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ کیسی حکومت عملی تھی اور اس سے فائدہ ہوا حکومت کو یہ نقصان ہوا دیکھیں مسعود مظاہر صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک آئیڈیل بات ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ حکومت رکاوٹیں پیدا نہ کرتی وہ جو چھاپوں اور گرفتاریوں کا عمل شنون نہ کرتی شہراؤں پہ کنٹینرز کھڑی نہ کرتی لیکن اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو کون سی حکومت ہے جس نے یہ کام نہیں کیا کہ ہر جمہوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ایک ڈیڑھ سال پہلے ایک مذہبی تنظیم نے جو احتجاج کیا تھا اس میں تو خندگے بھی کھوڑی گئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پہ رکافٹیں کھڑی کی گئیں چھاپوں کا عمل بھی کیا گیا لیکن گرفتاریوں کا اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئی اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں حکومت لوزر ہے تو دیکھیں جو صورتحال رات تک تاری تھی گدشتہ رات تک ایک نفسیاتی قفیت پورے ملک میں تاری تھی کہ شاید لاکھوں کی تعداد میں عوام اسلام آباد پہنچیں گے دیکھیں جو میں نے آج چھارا دن دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف نہیں جا سکے رکافٹیں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے میں لاہور میں بیٹھا ہوں لاہور میں تحریک انصاف کے لاکھوں کی تعداد میں وہ ٹرزے لیکن کسی جگہ بھی مزارے میں چند سو سے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے سلمان صاحب آپ دور سلماری کہ لوگ نکل نہیں پائے جو مزار صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ نکل نہیں پائے لیکن اب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے وہ ڈی چوک بھی پہنچ جائیں گے ڈی چوک پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں رکاوٹیں ہیں بھٹانی پڑیں گی جن لوگوں کو نکلنا ہے عمران خان صاحب وہاں پر اگر دو تین دن بیٹھتے ہیں زیادہ عرصہ بیٹھتے ہیں تو اس عرصے میں لوگ ان کو جوائن کر لیں گے تو حکومت کو ادھر نہ پہنچنے دینے کہ جو ان کی اسٹیڈیجی تھی رانہ سنولا صاحب کا جو بیانات تھے وہ تو دھواں ہوتے نظر آگئے نا دیکھیں مسعود جو اس لانگ مارچ کی نتیجہ خیزی ہے وہ متصر ہوئی ہے کہ اگر آپ راتہ کی کیفیت دیکھیں تو یہ کیفیت پورے ملک میں تاریخ کر دی گئی تھی کہ ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور میں آپ کو اس کے جواز میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے اہم شہروں میں بڑے جلسے کیے اور اگر آپ ان کے جلسوں کی تعداد دیکھیں تو جلسوں میں اس سے زیادہ لوگ موجود تھے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ لاکھ مارچ میں رکافٹے بھی ٹوٹی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لاہور سے کوئی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچے ہوں گے یہاں پر لوگوں نے رکافٹے توڑی ہیں لیکن وہ لاہور تک محدود رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک خوف و حراس کی فضاء حکومت نے تاریخ کی تھی وہ حکومت کے حق میں گئی ہے اور سیاسی کارکنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ توام رکافٹے توڑ کے بھی منزل پہ پہنچتا ہے لہٰذا جو منزل پہ پہنچنے کی بات تھی اسلام آباد پہنچنے کی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے تحریک انصاف کے سیاسی کارکنٹ بڑی تعداد میں اسلام آباد نہیں پہنچ سکے ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو پہنچنا چنو ہو جائے تعداد میں لوگ آ سکتے تھے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آ سکے اور حکومت یہی چاہتی تھی تو حکومت کی اس میں ان کے کارکردگی بہتر ہے ان کا جمعتمہ نظر تھا انہوں نے اس کو حاصل کر لیا آمیر زیاد صاحب آج کی اس تمام صورتحال میں سپریم کورٹ نے ایک اہم کردار آدھا کیا سارا دن سامات ہوتی رہی دو تین مرتبہ وقفے بھی ہوئے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ان کے لوگوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے باتچیت ہوئی پھر فیصلہ سامنے آیا کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ایچ نائن پارک میں آئیں اور وہاں پر جلسہ کریں اور چلے جائیں اس کے لئے کچھ یقین دہانیاں مانگی جو ان کو نہیں مل سکیں کل پھر سامات ہوگی عمران خان صاحب اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک ہی جائیں گے اور وہاں پر انہوں نے کارکنوں کو جمع کیا بلائے آئے تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں اس پر سپریم کورٹ کا کردار کیا ہوگا انتظامی کا کردار کیا ہوگا کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا مصود پہلے تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی پہلو ہے ہم نے بہت سارا تحریکوں کا مطالعہ بھی کیا ہے کہ سیاسی تحریکیں کس طرح جنم لیتی ہیں پروان چڑھتی ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ پہلا دن ہے اور پہلے دن پر جتنی بڑی موبلیزیشن مطلب ہے کوئی 2020 میچ نہیں ہو رہا کہ جناب پہلے ہی دن میں ہم نے کہا کہ اقدم نتیجہ بھی آ جائے گا لاکھوں لوگ بھی جمع ہو جائیں گے اور ایسے وقت میں کہ جب حکومت جو تھی تلی بیٹھی تھی کہ اس نے خوف و حراز کی فضا پیدا کی اس نے رکافتیں ڈالیں تو آپ سمجھیں کہ پہلے دن اگر میں سکور کارٹ دیکھوں تو پی ٹی آئی نے بہت زیادہ گین کیا ہے اس نے پورا دن مطلب ہے کہ میڈیا کو کیپٹیو رکھا پوری توجہ دنیا کی پاکستان کی کم از کم قومی میڈیا کی اس کے لانگ مارچ کے اوپر تھی بے شک وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہوئے لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ پہلے دن ہم یہ کر سکتے ہیں اب جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے تحریک یا تو زور پکڑے گی جس کا امکان ہے یا پھر ظاہرے کہ اگر حکومت کی سٹریڈیجی بقول شخصے کہ آپ کوئی یقین رکھتا ہے کہ جی سختی کریں گے ڈنڈے ماریں گے گھروں پہ چھاپے ماریں گے اس سے ختم ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن جو ہے اس کے حساب سے انہوں نے اچھا سکور کیا ہے دوسری بات یہ کہ حکومت نے جو اس نے سختی دکھائی جو اس نے گنگرج ہم نے دیکھی کہ چھاپے پڑھ رہے ہیں لوگوں کو درائے جا رہا ہے گھروں کی اندر کودا جا رہا ہے وہ اس بات کی غماستی کیجئے حکومت میں ایک خوف و حراس کی فضا ہے حکومت جو ہے بیک فٹ کے اوپر ہے اور اس کا عقص جو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے پھر وہ رکاوٹیں کھڑی کی وہ اس کا ایک آپ کو نشاندہ ہی کرتی ہے تو وہ بھی چیز جو حکومت کے فیور میں نہیں گئی ہے وہ چیز بھی حکومت کی کمزوری کو انڈر لائن کرتی ہے ہائلائٹ کرتی ہے تو یہ بات بھی تیہ ہو گئی اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے اسے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا جو ہے کوئی کردار ادا کرے بالکل کرنا چاہیے تو ظاہر ہے قانونی کردار تو یہ کہ ان کا جمہوری حق ہے رائٹ تو پروٹیسٹ جو ہے ہمارے آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے اور جبکہ ہمیں پتا ہے کہ جناب اگر کوئی بھی تشدد ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی ہیں تو تشدد بھی نہ ہوتا لوگ آتے جمع ہوتے بیٹھتے تقاریر ہوتی ہیں دو دن بیٹھتے چار دن بیٹھتے لیکن فرق اس بار ہے اس بار فرق یہ ہے کہ پہلے لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ جی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے آمیر زیر صاحب جیسا فرمائے کہ سپریم کورٹ یقینی کردار اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس کو قانونی کردار ہوگا تو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ جی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو آنے دینا چاہیے لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں مانی وہ ڈی چاک پہنچیں گے تو سپریم کورٹ ایسے صورتحال میں سپریم کورٹ یا کوئی بھی دارہ کیا کردار ادا کر پائے گا دیکھیں پہلی بات کیا سپریم کورٹ جو ہے اگر یہ بات یقین دہانی کرائی جاری ہے کہ ہم پرامن رہیں گے اور سپریم کورٹ اس بات کی جازت دیتی کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو تسلیم کرتی اور اس کی تشریح کرتی ہے اب یہ بحث ہے یہ ٹیکٹیکل بحث ہے یہ سپریٹ کی بحث نہیں ہو رہی کہ جی آپ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کہیں گے آپ یہ ٹیکٹیکل ہے کہ جی ایچ نائن پارک میں ہوگا ڈی چاک میں ہوگا ڈی چاک میں ہوگا یہ کلگ بحث ہے میرا ہی کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ سیاسی عمل کا آغاز کرتے ہیں پاک میں بھی آگئے اس کے بعد عوام کوئی سپل ہونے میں گھنٹوں لگتے ہیں منٹوں میں ہو جاتا ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی دیکھیں عوام ایک بار عمران خان کے بھی قابو میں چیزیں نہیں رہیں گی ایک بار جب آپ سوشل سائنس میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پروسسس کو انلیش کیا تو اس کے ان انٹینڈڈ کونسیکونسز ہوتے ہیں پھر ایک عوام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کارکنوں کا مزاج ہوتا ہے ایک عمران خان کے ذہن میں تصور ہے ایک ان کے کارکنوں کے ذہن میں تصور ہے اور ضروری نہیں کہہ مرتبہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹینڈم چلیں تو پھر عوام جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں چیزیں لے رہے ہوتے بھی عوام میں بڑے سرابے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے مستوار ہے غیر یقینی صورتحال ہے اور مجھے احتجاج کے معاملہ احتجاج تو ہوتا ہی اس طرح سے ہے کہ چاہے وہ کوئی وزیر آزم ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو کوئی بھی ادارہ ہو اگر زبردستی نہ ہو تو پھر احتجاج تو بس یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا بلکہ اپنی آواز آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے لیے پھر لوگ منتخب کرتے ہیں اپنی جگہ تو مذہر بس اب کیا ہم دوہزار چودہ والی صورتحال دوبارہ دیکھیں گے عملان خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈی چوک پر جائیں گے اس وقت تک رہیں گے جب تک حکومت نئے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اسیملیاں تحلیل نہیں ہوتیں پرویس خٹک صاحب نے بھی اسی بات کو آج انڈورز کیا کہ یہی ہمارا مطالبہ ہے تو دوہزار چودہ میں تو صورتحال کچھ مختلف تھی اس دفعہ کیسے مختلف ہے آپ کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے دوہزار چودہ میں اور آج میں کیا فرق ہے اور عملان خان صاحب کو جو دعویٰ ہے وہ کیا منواد کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں اگین سلمان غلی صاحب نے جو بات کی میں بلکل بھی آئیڈیل بات نہیں کر رہا میں بہت پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں اور پریکٹیکل بات یہی تھی کہ آپ آج جب رانہ صلی اللہ اور مریم اورنگ دیب پریس کانفرنس کر رہے تھے نا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا کم کراؤڈ ہے وہ ہے سلمان غلی صاحب بھی ابھی یہ کہہ رہے تھے اگر رکاوٹیں نہیں ہوتیں اگر کوئی کنٹینر نہیں ہوتے اگر کہیں لاتھی چارج آنسو گیس نہیں ہوتا اور پھر پنجاب سے لوگ نہیں نکلتے تو آپ بتائیں کہ بہت زیادہ سٹرانگ پوزیشن ہوتی مسلم لیگ نون کی یہ سٹرانگ پوزیشن ہے کہ آپ نے دوسرے کو یہ موقع دے دیا کہنے کا کہ جی ہر جگہ تو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی جلسے اور لانگ مارچ میں ظاہر ہے جو لوگ جلسوں میں آتے ہیں وہ ہنڈر پرسن جلوس میں نہیں جاتے لیکن آپ نے انوالٹ تو رکھا پورے دن انگیج رکھا اس سارے ووٹر کو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے ان سب کو انگیج رکھا جو پی ٹی آئی کے مخالف بھی ہیں ان کو بھی انگیج رکھا اب چاہے کراچی آپ لے لیں اور جگہوں پہ لے لیں تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے اب رہ گئی ان کی ڈیمانڈ کی بات تو بالکل اگر گورنمنٹ اگر گورنمنٹ نے چاہا اور گورنمنٹ نہیں مانی تو وہ نہیں مانیں گے دوہزار چودہ مختلف تھا دوہزار یہ جو مارچ ہے اس میں انٹائی اسٹیبلشمنٹ کلر بھی ہے اس میں انٹائی اسٹیبلشمنٹ رنگ بھی نظر آتا ہے وہ جو مارچ تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ فلی بیک کر رہی تھی اس دھرنے کو اسی لیے یہ دھرنہ اور یہ مارچ زیادہ خطرناک ہے زیادہ ڈینجرس ہے اور ان کی ہینڈلنگ اس سے زیادہ ڈینجرس وہ ہے آپ نے ایک ورکر کو دوبارہ موٹیویٹ کر دی اب وہ کیا ہوا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ زیادہ چارج ہو گیا وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہو گیا آج نہیں تو کل اور مزید کراؤڈ آ جائے گا لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ میکسومم کتنا کراؤڈ آتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کراؤڈ کی سائکی کیا ہوتی ہے ظاہر ہے عمران خان بیس لاکھ کہتے ہم نے یہاں اس چہر میں یہ بھی کہتے سناتا لوگوں کو کہ ساٹھ لاکھ لوگ آئے ہیں ظاہر ہے نہیں تھے ساٹھ لاکھ لوگ ساٹھ ہزار ہوں گے ایک لاکھ ہوں گے دو لاکھ ہوں گے میکسومم پانچ لاکھ کا کراؤڈ بھی ہم نے دیکھا ہے اس سے زیادہ کراؤڈ نہیں ہوتا کسی بھی جلسے جلوس میں لیکن ہم کرتے ہیں اور لیڈرز کا اپنا رائٹ ہے وہ لیڈرز اپنا وہ کرتے ہیں امپورٹنٹ یہ تھا کہ اگر وہ آتے ہیں وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈ ریجیکٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ آج بھی ریجیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں مانیں گے ان کی ڈیمانڈ اور فیضاباد دھرنے اور ریلیجیس پارٹیز کے دھرنے کو ہمیں کمپیر نہیں کرتا چاہیے فیضاباد کا جو فیصلہ ہے دھرنے کا اس میں یہاں یہ بھی ہے جہاں تک وہ ہے کہ آپ اس طریقے سے الیکشنز کی ڈیمانڈ نہیں منوا سکتے اب یہ پریشر کتنا ہے یہ پریشر گورنمنٹ کے اوپر ہے آپ اس گورنمنٹ کو فورس کریں کہ یہ اسیملیاں تحلیل کریں اگر آج عمران خان کے ایمین ایز دیڑھ سو عمران خان سمیت دیڑھ سو لوگ اسیملی میں بیٹھے ہوتے اور عمران خان اتنا بڑا کراؤڈ لے کر آتے ڈی چاک میں تو وہ ڈبل جیپرڈی ہو جاتی گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے وہ بڑی سیاسی غلطی تھی کیونکہ دیکھیں آپ نے آپ امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ہیں یہ اسیملی ایمپورٹڈ نہیں ہے آپ کے بقول اگر گورنمنٹ ایمپورٹڈ ہے تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ نے آپ کو بھی پرائی منسٹر اور مظہر صاحب شاید سب سے ایمپورٹن کی یہ ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ دوہزار چودہ کے معاملات مختلف تھے وہ محرکات مختلف تھے اس دفعہ ایک پیورلی سیاسی کراؤڈ ہے جو ایک نظریہ پر آیا ہے پیچھے سے کوئی بیکنگ موجود نہیں ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے بیٹھیں باتچیت کریں یہ دس بجے کا وقت نہیں آتا شاید اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے ہوں گے باتچیت ہو رہی ہوگی تو یہ اچھی بات ہے لیکن موقف دونوں طرف بہت ہی سٹرانگلی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار دیں گے اپنے موقف سے تو باتچیت ہوتی ہے تو کس حد تک یہ باتچیت کامیاب ہونے کی آپ کو امید ہے عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں اسیملیہ تحلیل ہو نئے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے پھر وہ واپس جائیں گے حکومت اس پہ تیار دیں آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جب ہم چاہیں گے تب الیکشن ہوگا ہم اپنا مدد بھی پوری کریں گے دیکھیں مسود ایک بات تو میں ذرا واضح کرتوں کہ جب میں پنجاب کی بات کر رہا تھا تو اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ جتنے بڑے پیمانے پہ حکومت نے اقدامات کیے تھے اور اس کے مقابلے میں لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا اور یہاں پر اقدامات ہو رہے ہیں سکوٹ اقدامات بھی کیے گئے چھاپے بھی پڑے گرفتاریے بھی ہوئی لیکن اگر آپ اسی شرح سے آپ پختونخواہ کی طرف دیکھیں تو جہاں سے عمران خان صاحب نے لیڈ کر کے آنا تھا وہاں کی حکومت تو حکومت کی بھرپور سپورٹ عمران خان صاحب کو حاصل تھی لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہاں سے بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے جو ہم ایک رات پہلے یہ فورس ہی کر رہے تھے دیکھیں عمران خان صاحب نے محول بنایا پاکستان کے اندر اور میں اس لیے ان کے جلسوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کے کامیاب جلسے تھے اور ان جلسوں کے مقابلے میں آج اتنے لوگوں کو آنا چاہیے تھا اس تعداد میں لوگ نہیں نکلے سلوہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھ سے بہت زیادہ معاملات دیکھیں لیکن چاہے وہ ججز بحالی تحریک کا مارچ ہو چاہے وہ عمران خان صاحب کا پشلا دھردہ ہو چاہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب کا دھردہ ہو چاہے وہ پی ڈی ایم نے جو ریلیاں نکالی ہوں اب جلسوں میں عموماً لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو لانگ مارچز ہوتے ہیں اس میں جب شہروں میں پہنچتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں شہر سے باہر نکلتے ہیں ہائیوے پر آپ دیکھیں تو خالی گاڑیاں چل رہی ہوتے ہیں پھر شہروں میں کراوٹ جمع ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتے ہیں یہ مارچ جو ہوتے ہیں دیکھیں مسود ہم نے بھی تیس چالیس سال یہی کام کیا ہے کہ جلسے بھی دیکھے ہیں اور مارچز بھی دیکھے ہیں اور جس طرح کی کیفیت پاکستان میں بن چکی تھی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ میں یہ فورسی کر رہا تھا کہ زیادہ لوگ وہاں پر جائیں گے لیکن اپورٹنٹ آپ کا کوئسٹن وہ ہے پہلے والا وہ جو ابھی بزر بھائی نے بات کی کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک روجان تھا میں نہیں ابھی سمجھتا کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ روجان تھا کہ ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ ایک ڈیریکشن دے رہی تھی کہ آپ لوگ مل کے بیٹھے یہ جو گرفتاریہ ہوئی ہیں ان کو رہا کریں رکافٹیں ختم کریں اور جلسے کے لیے جگہ کا بندوبست کریں اور دوسری طرف ایک اور مذاکرات ہو رہے تھے کیا وہ مذاکرات دونوں پارٹیز کی اندرونی تحریک کی وجہ سے تھے یا کسی دباؤ کی وجہ سے وہ بیٹھے تھے میں آج بھی سمجھتا ہوں اور پورے وصوق سے ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جنہیں نیوٹرلز کہا جاتا ہے اور پہلے بھی میری رائے یہ ہے کہ نیوٹرلز ایک وقت تک نیوٹرل ہوتے ہیں لیکن جہاں پر ریاست کا معاملہ ہو اور وفاقی دالل حکومت کے اندر خطرات اور خدشات ہو تو پھر وہ نیوٹرل نہیں لیتے کیا تھا مجھے آنے والے چند روز کے اندر معاملات زیادہ گمبیر ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے اس لیے کہ آج کی صورتحالیں کل رات تک حکومت بہت زیادہ پریشان تھی لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی خوف سے نکلے ہیں اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو کچھ کہے گی وہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عبران خان صاحب وہ کرتے نظر نہیں آ رہے سلمان صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ معاملات گمبیر ہونے اور نہ ہونے کی ڈیفنیشن بھی مختلف مختلف ہے کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دیتی جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں معاملات گمبیر نہیں ہوں گے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ڈھٹی رہتی اپنی موقع پر تو معاملات گمبیر نہیں ہوں گے آمیرزیہ صاحب یہ جو گفتگو کا عمل اس وقت بھی جاری ہے یہ خوش آئند ہے اور گفتگو کس کروٹ بیٹھ سکتی ہے کہاں تک لچک کا مظہرہ کیا جا سکتا ہے طرفین کی جانب سے گفتگو تو ہمیشہ خوش آئند ہوتی ہے گفتگو ہمیشہ ہونی چاہیے جب دو ممالک لڑ رہے ہوتے ہیں تب بھی گفتگو کے دروازے کھلے ہوتے ہیں پیٹ پیٹ پیچھے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹریک ٹو چل رہا ہوتا ہے تو اگر دو سیاسی قوتوں کے درمیان گفتگو ہوتی تو اچھی بات ہے لیکن مجھے آج جو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی وہ بڑا میرے خال میں ایک پوائنٹر تھا وہ پوائنٹر یہ تھا کہ نون لیک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نمائندگی مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں جو بلکل لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں جو انہوں نے لبو لہجہ اپنایا وہ کنسیلیشن والا نہیں تھا بلکہ وہ ٹورپیڈو کرنے والا تھا یعنی کہ وہ اپنی پریس کانفرنس کو استعمال کر رہی تھی تو انڈرمائن دا اپوزیشن عمران خان صاحب کو اور اگر فرض کریں کوئی سیریس موو ہو رہا تھا کہ کہیں سے بات چیت کے ذریعے کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے تو اس کو وہ لگ رہا تھا کہ اس سے وہ خوش نہیں ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں اور اس کو سائن اوف ویکنس بتا رہی ہیں تو ایک تو مجھے اس پریس کانفرنس کا حصہ لگا دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وائے میڈیا اس طرح کا نکلے گا اگر جو میرے خواہد میں جو آسان حل ہے جو بہت سارے انڈیپینڈنٹ تذریعہ کار کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو مقلود حکومت کو جو کہ مجموعہ تضادات ہے اور جو بہت سارے اہم فیصلے کرنے سے قاصر ہے اس کو آپ پورے سوا سال نہیں دے سکتے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بجٹ ہو یا بجٹ سے پہلے ایک مضبوط ایفیکٹیف کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے اور وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی نگرانی میں اس میں دلیہ بھی اس کی بیکنگ پر ہو دیگر ادارے بھی ہو اور وہ ریفارم بھی کرے اور وہ جناب الیکشن کی طرف بھی لے کے جائے یہ ایک میرے خال میں پیکٹیکل حل ہے جو ایکسپلوسف ہمارے یہاں پولٹیکل پولاریزیشن ہے جو ایک تصادم کی رہا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہیں گے یہ حکومت چلتی رہے سبا سال اور اس کی اجازت عمران خان صاحب دیں گے لوگ عام آدمی مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا مجھے نہیں لگتا لچکہ مظہرہ نہیں مجھے ایک بریک لینا ہوگا یہاں پر آپ کا بہت بہت شکریہ محترم جناب آمرزیہ صاحب جناب مزربات صاحب جناب سلمان غنی صاحب تجزیہ آپ سن رہے تھے یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم کراچی جائیں گے جہاں آج گھمسان کی کارروائیاں ہم نے دیکھیں اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کارکنان ایک مقام پر دھرنا دیے بیٹھیں نمائش شورنگی پر دھرنا دیے بیٹھیں وہاں پر کیا صورتحالیں اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ایک بریک کے بارے دورتحالف میں تیزی سے تبدیلی آئی اور تمام رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ اسلامباد میں اس کا پہلا دستہ عمران خان صاحب کے قیادت میں اس طرف بڑھ رہا ہے پنجاب کے حدود پر داقل ہو چکا ہے ڈی چاپ پر پہنچنگے عمران خان صاحب اس کے علاوہ پنجاب میں رکاوٹیں بدستور موجود ہیں کراچی میں اس وقت دلنا جاری ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیکری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب اسد عمر صاحب اسد عمر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اسد عمر صاحب آپ جس طرح سے آگے بڑھے آپ کیا عمران صاحب کے قیادت میں جو پہلا قافلہ تھا وہ جب آگے بڑھا ہے تو جس طرح کی رکاوٹیں تھیں جس طرح کا تصادم تصور کیا جارہا وہ نہیں ہوا شکر الحمدللہ کے نہیں ہوا کیا وجہ ہے کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان باتچیت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ آپ پنجاب کی حضورت میں داخل ہو بے تہاشا نکاوٹیں تھیں بے تہاشا ٹیئر گیس شلنگ ہوئی ہے لاتھی چارج ہوا ہے ابھی ہم نے کنٹیننر سے اتارا ہے عمر ایوک خان صاحب کو پورمر فیڈلز منسٹر ہیں ان کے پر لاتھی چارج ہوا ہے ان کے سر پہ لاتھییں لگی ہیں ان کے ہاتھ پہ لگی ہیں ان کی پسکیوں پہ لگی ہیں یا کس نے کہہ دیا کہ بڑی بڑی آسانی سے آنے دیا گیا ہے ہیوی تیئر گیس شلنگ کی گئی ہے بلڈوزر سے سرینوں سے رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں کوئی ہمارے لئے حکومت نہیں ہٹائی اس کے بعد جب عوام اتنی بڑی تعداد میں پہنچی تو اس کے بعد پولیس پیچھے ہٹی ہے اور پھر ہم نے رکاوٹیں ہٹائی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہنچ رہے ہیں یہ اٹک پول جو ہے یہ ایک بلکل بوٹل نیک ہے اور وہاں پر پچھلی دفعہ بھی پرویس خٹک صاحب کو رکا گیا تھا وہاں شدید شیلنگ ہوئی تھی لاتھی چارج ہوا تھا وہ نہیں آ پا رہتے آگے ایسی صورتحال نہیں ہوئی تو یہ باتچیت کے نتیجے میں ہوا ہے سر میں پھر آپ کو بول رہا ہوں یہ باتچیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز کو حراست میں لیا گیا ورکس کو حراست میں لیا گیا پانچ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ ان لوگوں کے جن کے گھر میں ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایک بونڈا مزاک ہے یہ کہنا کہ یہ مذاکرات کی صورت یہ مذاکرات ہوتے ہیں مار مار لاتھی چارج ابھی مجھے بتائیں یہ لیبرٹی چاک میں صرف فیملی تھی صرف فیملی تھی وہاں پہ عام شہری تھے جو ٹیر گیش شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ مذاکرات آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ڈی چاک اسلام آباد میں ٹیر گیش شیلنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو مذاکرات نظر آ رہے ہیں جو پانچ لوگوں کی لاشیں اس وقت پڑی ہی ہیں وہ آپ کو مذاکرات نظر آ رہے ہیں اچھا آج مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ اسد قیسر صاحب اور دیگر رہنما آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے کے لیے درخواست کی تھی آپ لوگ مذاکرات ہوئے حکومت نے کہا کہ آپ اپنی کال مارچ کال آف کر دیں انہوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کو آپ دڑا دڑ اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں آپ پیر گیا شیلنگ کر رہے ہیں آپ نے سارے ملک اندر ریکاوٹن لگا کے ملک بند کر دی ہے مارچ کیسے کال آف ہو سکتی ہے آپ ہاں آپ کال آف کرانا چاہتے ہیں الیکشن کی تاریخ انہوں سے کریں ہم کال آف کر دیں گے ہماری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے انہیں کہا جی وہ نہیں ہو سکتا انہیں کہا پھر ختم ہو گئی بات اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے آئین کے خلاف ہے اسی وقت خبر آئی تھی کہ یہ ڈائی بجے سپریم کورٹ نے ٹائم دی ہے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر سپریم کورٹ کے اندر جواب سے مکر آز دے یہ کل بات ہوئی ہے وہاں پر اور اس کے اوپر وہ کہانی کر دی لیکن ان کی کو پہلی بات تو نہیں ہے یہ وہی خاتونہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے کربری فانٹ کی موجود بھی یہی ہیں سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا سپریم کورٹ نے آج دیس بجے پھر کہا تھا کہ دونوں طرف سے آپ لوگ بیٹھیں اور باتچیت کریں تو وہ باتچیت چل رہی ہے اور نہیں چل رہی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ آئیں رکاواتیں آپ کے لئے ہٹا دی جائیں ایف نائن پارک میں جلسہ کریں لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک جائیں گے دیکھیں ہم نے جہاں پر جلسے کی ریکویسٹ ڈالی تھی یہ وہ جگہ ہیں اسلام آباد میں جہاں تحریک انصاف کی ایک نہیں دو دفعہ پی ڈی ایم کو جے یو آئی ایف کو اجازت دی جائے چکی ہے ایک دوہزار انیس میں تھی اور دوسری آج سے صرف دو مہینے پہلے کی بات ہے ستائیس مار جس دن ہمارا اپنا جلسہ تھا ہماری حکومت ہوتے میں اس کے باوجود ہم نے ان کو اس جگہ پہ اجازت دے دی آنے کی جس کی وجہ سے ہمیں اپنے راستے جو ہے بدلنے پڑے ہمیں لوگوں کو دور سے گھوا کے لانے پڑا اس کے باوجود ہم نے اجازت دی اس جگہ کی اجازت جو ہے ہمیں پرمیشن ڈینائٹ کر دی گئی وہی کمیشنر کمیشنر بھی نہیں مطلے وہی کمیشنر اسلامباد کے جنہوں نے پچھلی اجازت دی تھی جی ایو آئی کو اسی کمیشنر نے اسی جگہ کے اوپر اجازت دینے سے انکار کر دیا کس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ انکار کیا یہ ذراحہ ہمیں پتایا جائے نا اگر وہاں پر اجازت جی ایو آئی کو مل سکتی ہے اور سپریم کورٹ نے ہی اجازت دی تھی اس وقت بھی جو فائنل سیٹلمنٹ ہوئی تھی سینیٹر کامران ہے شاید جی ایو آئی کے انہوں نے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں سیٹمنٹ دیئے تھا جس کی اوپر اجازت ملی تھی ہمیں ایف میں ان پاس پہ جانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ وہاں پر جائیں لیکن عمران خان صاحب پیارے ہیں آپ انہوں نے کہہ دیا جب ہمارا کراؤڈ ابھی کہا ہے ہمارا کراؤڈ اس وقت تک دی چوک پہنچ چکے تھے ہمیں تو کہیں کی بھی اجازت نہیں تھی ہمیں اجازت کہیں کی بھی نہیں تھی ہم جہاں بھی جاتے ہو وائیلیشن تھا ہمارے تو لوگوں کو لیبرٹی کے اندر اس وقت جو ٹیئر گیا شیلنگ ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جلسہ گارٹ لیکھ نہیں ہے تو اس لیے لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے اب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آپ شاید کراچی میں آپ اسلامباد دل سے پوچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور مزید آ رہے ہیں تو وہ لوگ تو وہی جگہ ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب جا کے تقریر کریں گے کل کی دیکھی جائے گی اگر اجازت دے دی ہے اور یہ کنٹینر ہٹائیں گے ٹیئر گیس شلنگ روکیں گے جن لوگ کو آریس کیا ہے ان کو چھوڑیں گے مگر آسد عمران صاحب میں نے ریپورٹر سے بات کی پوری سچویشن سے واقف ہوں میں اسلامباد کی وہاں پر واقعی آپ صدورت کہہ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی اعلان کر چکے تھے کہ ڈی چوک میں جانا ہے حالانکہ آپ نے اجازت میں آپ کو یہی تو فرما رہا ہوں بھائی کہ جہاں کی ہم نے اجازت مانگی تھی وہاں کی ہمیں اجازت منع کر دی گئی جب ہمارے پاس کہیں کی اجازت نہیں تھی جہاں پہ بھی جاتے عمران خان جہاں کبھی اعلان کرتے وہ وائلیشن ہوتی انہوں نے ڈی چوک کا اعلان کر دیا اگر جس طریقے سے قانون آئین کہتا ہے اگر ہمیں پہلے اجازت دے دی جاتی لوگ سب وہاں پہ چلے جاتے یہ تو خود ان کی گلتی ہے نا کیوں نہیں دیتی اچھا آگے کا کیا لاحق عمل ہے عمران خان صاحب اٹلیں اس بات میں کہ جب تک اسیمنیہ تحلیل نہیں ہوتی جب تک نئے اور شفاف الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا واپس نہیں جائیں گے جی بالکل یہ تو عمران خان صاحب پہلے اعلان کر چکے ہیں اور پچھلی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جیسے آپ نے کہا نا جن کو حراست میں لیا ان کو سب کو چھوڑ دیں کنٹینر ہٹا دیں اور جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں اس کی اجازت دے دے جب یہ قانون حکومت مانے گی تو ہم بھی ضرور قانون مانیں گے ہمیشہ سے ہم تو قانون مانتے رہے اچھا آسد عمر صاحب سیاست میں باتچیت تو لازمی ہوتی ہے کسی جگہ بھی کرنی پڑتی ہے آج مریم نواز نے کہا کہ کسی صورت ارلی الیکشن نہیں کرائیں گے اپنی مدت پوری کریں گے آپ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں اسیمبلیاں تحلیل ہوں شفاف الیکشن ہوں اور آپ کہنے کے جو گرفتار کارکنان ہیں جو لیڈرز ہیں آپ کو بھی رہا کیا جائے تو اب کس طرح یہ معاملہ حل ہوگا کس کو میڈیئیشن کرنے پڑے گی کیا ہوگا دیکھیں کام تو یہ سیاست دانوں کا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک واقعہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی پولیٹیکل موبیلائزیشن ہوئی ہو اسلام آباد میں کئی اگزامپل لے لیں یہاں پہ کوئی کسی نے دھرنا دیا ہو کوئی لانگ مار کر کے آیا ہو اور حکومت نے اسے بات نہ کی ہو پشمول تحریک انصاف کی حکومت کی میں کم سے کم تین یا چار مختلف آپ ٹائم بتا سکتا ہوں جس وقت تحریک انصاف کی حکومت سے مذاکرات ہوئیں جب یہ آئیں وہاں پر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ نہ یہ قانون مانتے نہ یہ آئین مانتے ان کو اصل بوکلات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے عوام نے اس امپورٹن حکومت کو مسترد کر دیا ہے پریشانی ان کو اس بات کی ہے ان سے میں پھر بھائی بولوں گا لیبرٹی چوک جہاں پہ کچھ پی ٹی اے کے لیڈر نہیں ہیں ان سے پاکستان کے عوام نہیں سمالے جا رہے ان کو خوف اس بات کا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عصد عمر صاحب گفتگو آپ نے سنی موقف آپ کے ساتھ میں موجود ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد مزید گفتگو تحریک انصاف کے لانگ بارچ کی سلسلے میں پورے ملک میں ہی ایک ماہول بڑا مختلف ہے کشیدگی کا ماہول ہے کراچی میں بھی کشیدگی آج سارا دن دیکھنے میں آئی اور اس وقت کراچی میں ایک دھرنا بھی جاری ہے چلیں گے ہم کراچی کے نمائش چوک جہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے نویت کمال نویت بہت شکریہ آپ کا نویت دن میں یہاں پر پولیس موجود تھی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں شام میں پولیس کچھ پسپا ہوتی دکھائی دی ایک پریزنر بین کو بھی آگ لگاتی گئی اس وقت کیا صورتحال ہے نمائش چوک پر جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان نے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے نمائش چورنگی پر دھرنا دے دیا ہے اب یہاں پر جو سکرین نصف کی جاری ہے جو اسلام آباد کا جو دھرنا ہوگا جو ان کا مارچ ہوگا اس کو یہاں پر لائف دکھایا جائے گا اور کارکنان یہاں پر لائف دیکھیں گے پولیس یہاں پر دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے پولیس پسپا ہو چکی ہے اور پولیس یہاں سے کافی دور موجود ہے لیکن وہ دھرنے کی طرف نہیں آ رہی کہ ممکنہ طور پر ان کارکنانوں سے ان کا تصادم کیا تعداد ہوگی اندازن اس وقت تقریبا پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب کارکنان یہاں پر موجود ہیں اگر پیچھے گلیوں کے کارکنان بھی اگر شامل کریں جو مختلف رات داریوں میں کھڑے میں تو تعداد کچھ زیادہ ہی بنتی ہے اس وقت پولیس تو موجود نہیں ہے لیکن کارکنان موجود ہیں اور کیا مقامی لیڈرشپ موجود ہے مقامی لیڈرشپ میں خورم شہر زمان اور علی زیدی یہاں پر موجود ہیں علی زیدی یہاں پر کچھ دیر کیلئے آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے شرکہ ان سے خطاب بھی کیا خورم شہر زمان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسلام آباد کا مارچ اور دھرنا جاری اس وقت تک یہ دھرنا بھی جاری رہے گا اور یہاں پر وہ بیٹھے رہیں گے یہاں پر کارکنان موجود ہیں اور یہاں پر تمام ان کی سیاسی سرگرمی ہیں وہ جاری ہیں پولیس کے ساتھ سارا دن جڑپے ہوتی رہی ایک راستہ تو جو پولیس نے کھلا رکھا تھا پولیس کا ٹارگٹ تھا کسی طریقے سے نمائی چورنگی نہ پہنچنے دیا جائے اور ان کارکنان کا ٹارگٹ تھا کہ کسی بھی طرح نمائی چورنگی پہنچا جائے پولیس شیلنگ کرتی رہی یہ شیل دوبارہ پولیس پر بھیگتے رہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ نبید کامل صاحب کراچی کی صورتحال نمائی شوک پر دھرنا جاری ہے یہاں پر بھی پولیس کو پسپا ہونا پڑا پورے ملک کی صورتحال ہم نے آپ کو بیان کی پی ٹی آئی کا موقع بھی آپ کے سامنے موجود ہے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ